خوش آمدید شو کا نام ہے دمشی خان شو اور آپ کے شو دیکھ سکتے ہیں جمعہ جمعہ اور ہفتہ رات کو ساڑھے نو بجے سے لے کے گیارہ بجے تک یہ ہمارے جو ہے گرمیوں کے ٹائمنگز ہے اور ناظرین آپ سب جو ہے میری طرح اس ایک شوک میں ہے جس میں پیٹرل جو ہے وہ تیس روپے بڑھ چکا ہے اور اب پانچ سو روپے میں ڈھائی لٹر آئے کرے گا اور اس ڈھائی لٹر کو ہم ایسے استعمال کریں گے جس طرح زافران ہوتا ہے اب ظاہر ہے پیٹرل کی پرائسز بڑھی ہیں تو باقی جو اشیاء ہیں ان کی بھی بڑھ گی لیکن اس ڈیڑھ گھنٹے میں آئی وانٹ ٹو فرگیٹ اور میں آپ کو بھی اپنی باتوں سے اپنے شو کا جو کانٹینٹ ہے اس سے جو ہے کوشش کروں گی کہ آپ لوگ بھی یہ شوک جو ہے یہ بھول جائے ٹیڑھ گھنٹے تک مزے کریں گے انجوائی کریں گے کوکنگ کریں گے باتیں کریں گے گیس سے انٹرڈکشن ہوگا آپ کو زبردستہ ملکہ طرح نوجہان کا سانگ سنانا ہے اور پھر جو ہے گیارہ مجھے کے بعد ہم واپس اس شوک میں چلے جائیں گے جو ہمیں کل لگا رات میں جب میں یہاں سے جاری تھی تو لمبی لمبی لائنز لگی ہوئی تھی اس کی پیٹرل سٹیشن پہ اور مجھے حیرت ہے کہ بھئی باقی لوگ تو لگے میں ڈے 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 دو دو تین تین کروڑ کی گاڑیاں جو ہیں وہ بھی گھڑی میاں بیچ میں بھئی آپ کے پاس اتنی مہنگی گاڑی ہے تو آپ کو پورے ٹینک فل کرانے میں پندرہ سو ہزار روپے دو ہزار کا کیا فرق پڑنا ہے سو ایسے لوگ کو بھی دوسرے لوگوں کا حق جو ہے جو ایکچلی ڈیزرف کرتے ہیں اس لائن میں لگنا that was also a big question mark سو آ جاتے ہیں آج کا سب سے پہلے سوال آپ کو بتا دوں کہ پرندوں میں سب سے لمبی عمر کس پرندے کی ہوتی ہے بڑا مزیدار سوال ہے اور یہ جو ہمارے جو سوال ہیں ہمارے producer جو ہے فرد وہ بڑے زبردست نکالتے ہیں پرندوں میں سب سے لمبی عمر کس پرندے کی ہوتی ہے آپ کال کر سکتے ہیں 0514102357 پہ آج ہمارے سال ڈاکٹر اسامہ بن زبیر ہوں گے mbbs psychiatric gold medalist ہے psychiatry میں جو آج کل میں جن کو بلکہ ان سے کہوں گی کہ میرے سے فی لے کہ آپ آمار لیاقت حسین جو ہے نا ان سے رجوع کریں ضرور so member american academy of addiction psychiatry pioneer psychiatrist in establishing services for emotion focused therapies for adolescents and students so آج بہت ہی زبردست show ہونے والا ہے treat mental illness new جو آج کل نئے طریقہ کار ہے جس سے آپ mental illness کو اور زائر ہے بہت سائے لوگوں کو depression اور bipolar بہت ساری ایسی دماغ کی issues ہیں جو کہ یہ آج ان سے بات کریں گے بلکہ آپ لوگ بھی call کریں آج بڑا مزیدار topic ہے کہ آج کل جو ذہنی امراض ہے جس طرح جسمانی امراض ہے ذہنی امراض بھی جو ہے اس کا بھی علاج ہوتا ہے psychiatrist بھی کرتے ہیں اور clinical psychologist بھی کرتے ہیں ان دونوں میں فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ clinical psychologist صرف آپ کی therapy کرتے ہیں اور psychiatrist جو ہے وہ آپ کو ان کے پاس وہ option ہوتا ہے کہ وہ آپ کو medication جو ہے وہ prescribe کر سکیں سو آج ہم آج دوسرے گیس جو ہوں گے وہ وقاش شہزاد ہیں actor ہیں director ہیں show business سے ان کا تعلق ہے ان سے آپ کی ملکات کروائیں گے اور تیسری جو guest ہیں وہ روشی خان ہیں جو کہ makeup artist and beautician ہیں ان سے آپ کی ملکات کروائیں گے real زندگی میں مطلب ابھی جو ہے آپ کو ان سے ملکات کرواؤں گی تو یہ اپنے life partners بھی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی کے ہمسفر بھی ہیں تو ان سے ملکات کروانی ہے اور میں نے آپ کو بتا دی ملکات کروان امنو جان کا جو آج سانگ سنانا ہے اور پرندوں میں سب سے لمبی عمر کس پرندے کی ہوتی ہے یہ بھی آپ نے کال کر کے بتانا ہے اور کیونکہ میرے آڈنٹ دو ویورز کے ٹو ٹی وی کے باقی پروگرام کے ساتھ ساتھ میرے پروگرام کے کراچی میں سکت بیٹھے اسلام علیکم ماما کیا آل ہیں آپ کے ٹھیک ٹاک ہیں آپ خیریت سے ہیں داور باجن اور باور باجن کو میرا خاص سلام ممی اور داور باجن ہیٹس آف ٹو دیم کہ ایک لائف شو دیکھتے ہیں پھر کل سوپہ جو اس کا ریپیٹ آتا ہے ساڑھے رہو بجے وہ بھی دیکھتے ہیں اور پھر ساڑھے چار بجے جو ریپیٹ آتا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں تو یہ تو میں سلام کرنا چاہوں گی that's so sweet I mean I don't have words کہ میں آپ لوگ کو کیسی شکریہ داؤ کروں but آج جو ہے شو جب چل رہا تھا آج میں بڑے عرصے بعد اپنا شو جو ہے اس ٹائم پہ میں اپنے وہ فارم کی طرف ہوتی ہوں تو آج اتفاق سے تھوڑا لیٹ نکلی تو میں نے اپنا شو دیکھا بڑا زبردست تھا بڑا مزا ہے کرتے کرتے ایک دم سے اہم خبر آگئی اور پھر ہم نے ایک پریس کانفرنس سنی اور پھر واپس ریزیوم کیا so آج زبردست آپ سے باتیں بھی ہوں گی 0514102357 آج کا ناظرین ڈریس جو ہے وہ cotton کا ہے it's my favorite اس گرمی میں صرف یہ ہی پہن سکتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ cotton کا ہے اور یہ میں نے ایک ہینڈی کرافٹ شاپ ہے جو کہ سندھی ان کے پاس بڑے خوبصورت کرتے اور یہ ہے تو یہ this is pure cotton اور اس کا جو design ہے یہ سارا وہ ہے i think یہ painted ہے تو یہ میرا بڑا favorite یہ میری اپنی بڑی favorite shirt ہے اس کو میں بڑے پھونک پھونک کے پہنتی ہو اور یہ اس کے ساتھ میں یہ تھوڑا سا اس کا traditional کام ہوا ہوا ہے کل میں نے بلوچی ڈریس پہنا تھا کل i'm sorry میں آپ کو اس کو صحیح طرح دکھا نہیں سکی so پہنے اچھے کپڑے وہ کپڑے پہنے جو آپ کو suit کریں اور جس سے آپ جو ہے ہر بگ conscious نہ رہے ہیں کہ آپ نے جو پٹہ ایسے پکڑا ہوا ہے وہ چیز انسان carry کرے جو کہ وہ کہتے ہیں نا effortless ہو جس میں آپ بہت زیادہ اگر اس طرح ہوئے میں conscious ہوئے میں تو وہ ڈریس کی بھی بیوٹی چلی جاتی اور آپ کا موڈ اور شکل جو ہے وہ بھی ٹنس رہتی ہے so wear nice clothes اپنے جو پرانے کپڑے ان کو redo کریں ان کے ساتھ کوئی matching different چیزیں کر لیں تو آپ جو ہے کر سکتے ہیں ویسے بھی مہنگائی کا دور دورہ ہے تو اپنی چیزیں جو ہے سبال کے رکھیں آج جو ہے فضل ربی صاحب نے call کی تھی پچھلے ہفتے i'm so sorry مجھے ان کا جو کس جگہ سے انہوں نے call کی تھی وہ بھول گیا انہوں نے chicken مشروب کے فرمائش کی تھی تو آج انشاءاللہ chicken مشروب بن رہا ہے زبردستا اور مشروب جہنازی میرے بڑے جن کو کھمبی بھی کہتے ہیں اردو میں مشروب کو کھمبیاں کہتے ہیں لیکن بہت سوچ سمجھ کے جو ہے آپ اٹینڈ بھی ملتے ہیں گلاس کے جارز میں بھی ملتے ہیں فریش بھی ملتے ہیں اور مزے کے ہوتے ہیں اور اس کی آپ جو ہے سپیشلی چائنیز جو جتنا کیزین ہے اس کے اندر اس کو استعمال کیا جاتا ہے اوہ ناظرین آج تو گلداد بھائی نے مجھے خوبصورت جو چائے دی ہے بسم اللہ آمان نہیں میں کالر سے بات کرتے ہیں پھر چل کے کوکنگ کرتے ہیں ہلو اسلام علیکم علیکم اسلام کیسی ہیں آپ کون بات کر رہی ہیں ناہید بوریوں اسلام بات ہیں مشی کیسی ہیں میں ٹھیک ٹاک ناہید آپ سنائیں کیسی ہیں خیریت سے ہیں شکریہ حمدللہ بینکو شکر آپ سنائیں شکریہ حمدللہ بلکو ٹھیک آپ سنائیے کیا کہنا چاہیں گی بہت اچھی لاغ رہی ہے بہت کیاری لاغ رہی ہیں تینکیو جی بہت بہت شکریہ آپ کا تینکیو تو کیا آج دن ہوگا ہے بڑے دن بعد آپ نے لگتا ہے کال کی ہے جی جی کافی دن کے بعد کی ہے میں نے کہا آج تو ضرور کرتے ہیں اچھا تھنکیو سو مجھ بہت شکریہ آپ کا اللہ مجھ بہت شکریہ ہوگا تو یہ مجھے بتائیے کہ آج کے سوال کا جواب کہ وہ کون سا پرندہ ہے جس کی سب سے لمبی عمر ہوتی ہے جی جی میں بتاتیوں یہ چوٹا میرا حسین بتیجہ بتائے گا آپ کو بتائیں بتائیں حسین اسلام علیکم مرا اسلام علیکم والیکم اسلام کیا آلے ہیں آپ کے حسین ٹھیک ٹھیک ہے اسلام علیکم والیکم اسلام بتائیں جواب کیا ہے حسین دولو میں ٹھیکوں ٹھیکوں اچھا کیا ہے جواب سوال کا کوا کوا اکی ٹھیک ہے بابا شکریہ ایسی شو کا جو پیج ہے فیس بوک پہ that is The Mishikhan Show اور ٹویٹر کے اپے آپ جا سکتے ہیں Mishikhan at Mishilicious انسٹرگرام پہ ہے Mishikhan official 2 کیونکہ پہلے والا چار مہینے پہلے ہے کو گیا تھا اب شکر حمدللہ جو ہے وہ ارگینک فالورز جو ہے وہ آ رہے ہیں شکر حمدللہ اور ساتھ میں ٹک ٹاک پہ بھی Mishikhan official ہے اور ساتھ میں جو یوٹیوب ہے چینل اس پہ بھی Mishikhan official ہے سیم کے ٹو ٹی وی افیشل جو ہے انسٹرگرام پہ ہے ساتھ میں یوٹیوب پہ ہے اور آپ فیس بک پہ بھی جا سکتے ہیں اب چلتے ہیں چکن مشروب بنانے فضل ربی صاحب اللہ کرے آج کال کر لیں اور بتا دیں کہ وہ کس شہر سے کال کر رہے تھے ہم سو سوری میں بھول گی لکھنا سو اس میں انگریڈینٹس جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ چکن مشروب ہے تو اس میں بونلس چکن استعمال ہوگی یہ آپ دیکھ سکتا ہے نیچے جو ہے نا برطن ان میں پڑے میں آج نا میں نے ریپیٹ دیکھا ممی تو تین دفعا دیکھتے ہیں ان کو تو ریاد ہو جاتا ہے میرا خلپ پروگرم اچھا جی ہاں ہنڈ واش کل جو دوخ ساب آئی تھی انہوں نے کہا تھا واش واش ضرور کریں ہنڈ واش سکے لیے نہیں کرونا وائرس کیلئے نہیں یہ ویسے بھی آپ کو اور دس بیماریوں سے جو ہے وہ نجات دلاتا ہے تو ہنڈ واش اس بیری ویری امپورٹن ہلو اس سامل اکو زبردست قسم کے آج میری فیورٹ سانگنا زی پسوری پسوری بھی سے بہت Pak ali سیٹھی جوہاں نا وہ 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 ویک فیورٹ مزیشن ہے آج کل بہت زبردست سنہ نے اس کو پرفارم کیا اور یہاں کیا آکراس دعا گورو تک پر یہ گانا جوہاں وہ بہت ہی معشور ہو گیا ہے اب آ جاتے ہیں کیونکہ آف تو کٹ تو میں تھوڑے سے گلوز بھی ساتھ پہن لوں ہلو اسلام علیکم کون بول رہی ہے عریبہ فرم کراچی کیسی ہیں عریبہ آپ خیریت سے ہیں اللہ شہر آپ کیسی ہیں میں ٹھیک ٹھاک آپ سنائیں کیسی ہیں اللہ شہر سب صحیح ہے کراچی میں بارش تو نہیں ہو رہی ہوگی بارش نہیں ہو رہی ہاں ادھر تو ہو رہی ہے بڑا خوبصورت موسم ہو گیا بار تو کیسی ہیں آپ پہلی دفعہ کال کر رہی ہیں عریبہ عریبہ نہیں عریبہ 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 اچھا یہ بتایا پہلی دفعہ کال کر رہی ہیں شو میں پہلی اپنی دو بار کر چکی ہو اچھا دو بار کر چکی ہو چلو اچھا آپ سوال کا جواب آج بتائیں بڑا انٹریسنگ سوال ہے پیرٹ لگتا ہے پیرٹ لگتا ہے آپ کو پیرٹ لگتا ہے گیلے باتوں میں کبھی نہیں گلو پہلنا چاہیے اچھا یہ مجھے بتائیں کہ کس کلاس میں بڑھتی ہیں نائنس تو کیا کہتے ہیں کوئی ہمارے ساتھ ہیں آپ کوئی چیزی بات شیئر کرو عریبہ 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 ہمارا بیدر اینا پیار ہو رہا ہے کراچی کا کیا کراچی کا بیدر اینا پیار ہو رہا ہے اچھا واہ واہ بہی ویری نائس سو کیا کرتے ہیں اچھا بیدر ہو تو کراچی کا بیٹا بیٹا میں نے کہا کیا کرتے ہیں جب کراچی کا بیدر اچھا ہو تو تو ہم انجوائی کرتے ہیں بیدر تو انجوائی کرتے ہیں کیسے انجوائی کرتے ہیں ہم بہت ساری مزے مزٹی دشت بنتی ہیں چلو ویری نائس یہ تو اچھا ہے آج یہ جو مشروم چکن ہے یہ بھی ضرور ٹرائے کرنا آپ امیوں کہنا میں نے پرائی چیزتن ڈائی چیزتن ڈائی تھی بہت اچھے بنے کیا بنے تھے چیزتن پرائی ترائی بنایا تھے اپنے کل جو میں نے بنایا تھے ہی اچھے بنے چلو ویری نائس یار دو بردست بہت بہت شکریہ شکریہ اچھا کوئی اور آپ کی فرمائش ہو یہ سہی طریقہ ہے پوک آئے سیریل سیریل کلر گلوپس سوری آجاتے اپنی انگریڈینٹس کی طرف یہ ہے شملا مرچ اس کو ہم نے کیوب فارم میں کٹ کر کے رکھا یہ دیکھ لیں ہم یہ اس طریقے سے اور ساتھ میں کون فلاہر ہے یہ ہے کھنبیز مرچس میں ڈالے گی اور مرچس میں ڈالے گی اور اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو گارلک اور جنجر اس کو ہم نے چاپ کیا ہوا ہے یہ پسا ہوا یا کھٹا ہوا نہیں اس کو چاپ کرنا ہے اور کھٹی بھی لال مرچ ہے اس میں سوائے سوس یہ چلی سوس اور ساتھ میں یہ ڈالے گا سرکا تھوڑا سا فلیور کے لیے اس کو آپ سرف کر سکتے ہیں پلین وائٹ رائس کے ساتھ یا پھر بے شک آپ اگ فرایڈ رائس کر لیں یا جیسا بھی ہے بوائل رائس کر لیں اس کے ساتھ کر سکتے ہیں اب ہم اپنا پان آن کرتے ہیں اگر سیسامی سیڈ آئل ہونا اس میں یعنی تلوں والا تیل تو بہت بہت زبردست فلیور آتا ہے یہ کیوں نہیں جلتا بھئی ہلو السلام علیکم بین کہتی ہو میں ٹھیک ٹاک آپ کون بول رہے ہیں پدل ربی اسلام آباد سے جی پدل ربی صاحب کیسی آپ ٹھیک ہے شکر اللہ کا ایک تو مجھے بڑی خوشی ہوئی جو آج آپ نے میری فرمائش پوری کر دی اچھا دیکھ لیں آپ کی میں آپ اسلام آباد سے ہی بول رہے ہیں چلیں ویری نیس جی جی ہاں میں بیسکلی ہوں سوابی کا اسلام آباد میں رہتا ہوں اچھا ویری نیس جی زبردست تو دوسری مجھے تو بڑی خوشی ہوئی آپ سے سیگھنا چاہتا ہوں کی یہ کس طرح پکایا جاتا ہے نا جی جی بہت آسان ہے ابھی آپ سیکھ لی جے گا جی جی بالکل تو اللہ عزت دے آپ کو اللہ خوش رکھے کہ آپ نے فرمائش پوری کر دی تینکیو بہت بہت شکریہ آپ کا اچھا یہ جی جی اور کیا کہہ رہا چاہیں گے بس یہ کہہ رہا تھا یہ سوال جو میرے خیال پر اسٹیلین توتا جو ہے نا اسٹیلین توتا اسٹیلین توتے کی سب سے لمبی عمر ہے جی 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 ٹھیک ہے اوکے اوکے ٹھیک ہے فضل عبی صاحب ریسپی پوری دیکھئے گا تینکیو سو مال بہت شکریہ ناظرین ایک چیز میں سو گی وہ ہے پیاز کیوب کیوب میں کٹا ہوا اگر پیاز ہوتا نا تو وہ اور اچھا ہے وہ اپسنل ہے وہ اگر آپ کی مرضی ہو تو آپ ڈال لیں میں صرف شملہ میرچ چکن اور مشروب ساتھ بنا رہی ہوں اب یہ مشروب تو اس طرح ہیں نا ہم نے کیا کرنا ہے اس کو اس طرح کٹ کر دینا ہے یعنی دو حصے کر دینا ہے کیونکہ یہ پیارے پیارے منی مشروب ہیں ان کو ہم آدھا کر دیں گے اور اس کو آپ چاولوں کے ساتھ ویسے بھی نوڈلز کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں سو آج جو ہے مزیدار ریسپی بن رہی ہے میں نے پین آن کر دیا ہے اس میں اگر آپ تلو آلہ تیل یعنی سیسامی سید آئل ڈالیں گے تو اس کا فلیور زیادہ اچھا لیکن اس وقت میرے پاس پلین کوکنگ آئل ہے بسم آمان رہیم آدھا کپ ہم اس میں ڈالیں گے آدھا کپ اور اس میں جو یہ چاپ کیا ہوا گارڈک ہے یعنی لیسن ہے اس کو ہم نے ڈال دینا ہے اس کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے روست کرنا ہے یعنی سنیرا کرنا ہے یہ میں ڈال دیتی ہوں اس کے اندر جو چکن ہے چکن کے اندر میں جو کٹیوی کالی مرچ ہے یہ دیکھ لیں آپ کٹیوی کالی مرچ اور کٹیوی لال مرچ اس سے میں تھوڑا سا اس کو سیزن کر لیں گے یہ دیکھ لیں آپ ایک کالر بھی ہے ہیلو اسلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ تعالی برکاتہ کیسے ہیں آپ بھائی صاحب بڑے دن بعد السلام علیکم جانے پیدر کیا حال ہیں آپ کا ٹھیک ہے آپ جی جی خیریت سے سب ٹھیک تھا کہ آپ سنائیے آپ کی صحیح ٹھیک ہے آپ راضی ہیں اللہ کا فضل تینکیو آئی صاحب بہت شکریہ آپ کا ویلکم آن در شو آپ کو سلامت رکھے اللہ خوش رکھے اللہ زندگی عطا فرمائے بیٹی آج میرے گھر میں ایک چھوٹا سا فنشن ہو رہا ہے جس میں میری بیٹیاں بیٹے اپوتے اپوتیاں نواسے نواسے سب کیسا بھاظر ہیں ارے میری در سے سب کو ٹیم کی در سے سب کو سلام جی پہلے میں پورا پیغام سن لے جی 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 بیٹے محمد حسن کی سالگرہ محمد حسن کی سالگرہ سالگرہ میں یہ چھوڑا سا فنشن آج یہ تختیب دیا ہے سب کے سب بیٹھیں اور سب کے سب آپ کو سلام پیش کریں والیکم سلام ہائی صاحب سب کو میرا سلام تینک یو محمد حسن کی والیکم سلام کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں میں ٹھیک ٹھاک آپ سنائے کیسے ہیں محمد حسن کی برچ دے آج جی میرا بھائی ہے وہ چلو ویری نائس تو ان کو میں ابھی برث رے وش بھی کر دوں گی صحیح ہے نا آج کے سوال کا جواب دو گے میٹا ہے ہمارے ساتھ حسن کی برث رے بھی محمد حسن کی برث رے جلدی سے برث رے وش کریں 1 2 3 4 سالگرہ بہت مبارک ہو مزا کریں انجوائے کریں اور ایزی ہو جائیں تینکیو سو مچ فور یا لبلی کال یہ دیکھیں ناظرین روست ہو گئے اس طرح روست ہو جانا چاہی کچھا پن ختم اور اس میں یہ جو میں نے کٹی بھی کالی مرچ اور لال مرچ ڈالی تھی اس کے بعد ہم نے چکن کو اچھے طریقے سے کپ کر لینا ہے اب میں نے جیسا کہ میں ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں تھوڑی ہلکی آنچ کریں چکن جب بونلس یا ادوائز آپ کوئی بھی میٹ پکاتے ہیں تو ہلکا کر دیں گے سٹیم سے وہ بڑا ٹینڈر اور سافٹ ہوگا سٹیف نہیں ہوگا یعنی سخت نہیں ہوگا اب اس میں آپ دیکھ لیں میں نے جو مشرومز ہیں ان کو دو دو سلائس کر لیا یہ دیکھ لیا یہ ٹھیک ہے یہ دو سلائس ہو گئے اب اس کو میں نے بول میں واپس ڈال دینا ہے اسلام آم رحیم ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم جی جی والیکم اسلام کون بول رہے ہیں جی میں آمیر بات کروں اسلام آم بات سے آمیر صاحب آمیر صاحب آمیر صاحب آمیر صاحب خیریت سے ہیں اللہ کا شکریہ بس اللہ کا فضل بہت شکریہ آپ کا کیا کہنا چاہیں گے آہمیر صاحب مہم بہت اچھی لگری ہے جیس میں اور اچھا آپ بکا دیئے اور ہم دیکھیں آپ کو شو روز بنا انجوائی کریں شو دیکھ کے آمیر صاحب شکریہ شکریہ والک ایترام بھی سکرین پہ آتی ہیں تو آپ کو پتا ہے کیا شروشنی ہو جاتی ہے تو تینکیو وانس اگن بہت بہت شکریہ ٹھانکس او لٹ آپ کی پیاری سی کول کا اور انشاءاللہ آپ نازین ایک ایک سا چینی ٹائنی سا بریک ہے اچھے یہ دیکھ لیں واو ماں اس لیکن کو ٹھیک ہے ایک سکر چاول بھی بن جاتے تو کتنا چاہتا اب ہم نان اور روٹی کے ساتھ اس کو کھا نہیں سکتے اس میں میں تھوڑی سیزنگ کر رہی ہوں بفور وی گو انا بریک دو ٹیبل سپون سویا ساوس ایک تی سپون صرف سرکہ اور دو تی سپون لال میرچ آمین ریڈ چلی ساوس اس کو واپس ڈال دیتے ہیں ایسے پڑا ہی لال ہیں اس کو اور ایک ویک سا بریک ہے بریک کے بعد واپس آئیں گے ہاں سوری تھوڑی سی کٹی وی کالی میرچ جو فلیور آئے گا نا یہ دیکھیں یہ میں نے اس میں یہ کٹی وی کالی میرچ لائیں گے نا تو مزہ آ جائے گا یہ بنانا ہے اور اس کے پاس ایک ویک سا بریک ہے اس کے پاس واپس آتے ہیں سی ٹیونڈ یو واشنگ دمشی خان چھو ویڈا دل بانگ بانگ میرا ٹکرایا کانگا بول کے دس جائے ماما کیو دی چوری نو راواج بابا چو ویڈا دل باک نازیل واپس آ چکے ہیں یہ آپ دیکھیں ایٹ ایس افترے مزے کی سکت ارومہ آ رہا ہے نا خوشبویں پھیلی ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ ہم نے سوسز اچھا اس کی اگر آپ سے مس ہوگی یہ ریسپی تو کل صبح ساڑھے نو بجے اور کل شام میں ساڑھے چار بجے شو آئے گا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے صرف کیا یہ ہے کہ ہم شملا میش تو کیوب فرم میں کار کے ڈالے ہیں ایک تماتر تھا تو کیونکہ میں نے پیاز کو بھی آپ کیوب فرم میں ڈال سکتے ہیں تین سبزیاں ڈال سکتے ہیں شملا میش دال سکتے ہیں یہ تماتر اس طرح بیچ کا جو وہ گودہ ہوتا ہے وہ نکال دیا اس سے ذرا وہ یہ اس طرح کر کے اور جو شملا میش ہے وہ بھی اس طرح کا ٹی بھی ہے دونوں ایک طرح کیوب فارم میں کا ٹی بھی ہے یہ دیکھ لیں اور اس میں آپ پیاز ایڈ کر سکتے ہیں فزر بیسا اور افکرس میں انگریڈینٹ جو ہے وہ ہے مشرو مس کون فلاہر ہم اینڈ میں اس کو تھوڑا سا تھک کرنے کے لئے اس میں ذرا مزا کرنے کے لئے یہ ایک چکن جو ہے کیونکہ اچھی کولیٹی کی کچھن کے لئے چکن تھی بونلس یہ ہو چکی ہے اس میں اب میں میں انگریڈینٹ مشرو مسائیڈ کر دیا اس کے بعد ہم نے اس میں یہ جو تماتر تھے بلکل کلین ہوئے ہوئے یہ ایڈ کر دیا اور ساتھ میں شملا میرچ ایڈ کر دی یہ دیکھ لیں کیا لوک آ رہی ہے یہ اپنے اس کو ٹاوس کیا ایسے ہنڈی کی طرح نہیں اس کو آپ نے ٹاوس کیا ہے جسا ہر سالڈ کو ٹاوس کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ کیا اس میں آپ ایک چیز ایڈ کر سکتے ہیں سپیشلی فضل ربی صاحب اگر دیکھ رہے ہیں اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں کیشو نٹس اور بادام چھلکا اتار کے اگر آپ چاہیں that's optional ورنہ ویسے بھی بہت مزاک ہے لیکن کیشو نٹس جو ہیں وہ تھوڑے سے کٹ کر کے آپ اس میں ڈال لیں گے اور انجوائی کریں گے اب آپ دیکھیں اس کو تھوڑا سا ہٹاوس کر لیتے ہیں یہ 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 اور اس میں تھوڑا سا میں نے ہلکا سا پانی آئٹ کرنا ہے ہلکا سا ایک آدے سے بھی کم کپ یہ آئٹ کیا کیونکہ ابھی میں نے اس میں کیا کرنا ہے ہم نے سبزیوں کو زیادہ نہیں پکانا تھوڑا سا اس کا کلر جو ہے وہ آپ نے مینٹین کر کے رکھنا ہے اس کو اب تھوڑا سا تیز آنچ کر رہی ہوں تھوڑا سا بائل ہوگا تو ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے دو ٹیبل سپون آپ نے یہ کون فلاور کے جو ہے کتنے پیارے بولز ہیں واو اس میں دو ٹیبل سپون ہم ڈالیں گے بہت زیادہ تھک نہیں کرنا جس ایسے کہ آپ چابلوں کے اوپر ڈال لیں یا پھر نوڈلز کے ساتھ یا میکرونی کے ساتھ دکھا سکتے ہیں یہ دو اور بہت ہی آدھا ہیلو اسلام علیکم مالیکم اسلام کیا حال اپنی میں ٹھیک ٹھا کون بات کر رہی ہیں ماریا بات کر رہی ہوں لہور سے ماریا فرم لہور کیسی ہیں ماریا آپ خیریت سے ہیں ہاں جی الحمدللہ بالکل ٹھیک آپ سنو آپ کی کوپی میں ٹھیک ٹھیک تینکیو سو ماج آپ سنائے سب خیریت ہے ہاں جی اور سوال کا جواب جہاں دے لئے یہ وہ کون سا پرندہ ہے جس کی سب سے زیادہ لمبی عمر ہوتی ہے لمبی عمر ہوتی ہے آئی تنکہ ہے کھوہ ہے کھوہ ہے آپ کو مکتا ہے کھوہ کھوہ کی ایک مثال بھی ہے وہ بتائیں جو آج کے لامائی سوسائیٹی کے کپڑوں کی ہوئی بھی ہے فیشن کی ہوئی بھی ہے نہیں کھوہ پر بڑی اچھی مسال ہے یار یہ بڑی پیاری مزیدار مسال ہے ایک چھٹکی اس میں نمک بھی ڈال دیتا ہے پاہ بہت آگا بھی مجھے نہیں پتا کب بہ چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا ماں کیا کرتی ہیں ماریہ کیا کرتی ہیں مینکہ ستاڑی کر رہی ہوں کیا کرتی ہیں کیسے کلاس میں آپ مجھے کلاس میں ہوں مجھے کلاس میں ماشاءاللہ مجھے کیا بننے کے راتے آپ کا کٹی ہی لال میں چھٹکی کیا بننے کے راتے ہیں؟ انجنیر بننے کے راتے ہیں انجنیر بننے گی چلو ویڈی نائس اور کئی گانا آتا ہے تو چلو آپ کا کئی سوگ آپ کو پسندو جو ایک تھوڑا سا گنگنانا چاہے ہیں آپ تو جی آتا ہے کیا بتاؤ کون سا سناؤ وہ درامے کا ایتن سنوں کے درامے کا چلو چلو درامے کا وہ تو نہیں ہے کیا ہرامانی والا دراما میں ہی رہوانی والا نہیں ہے ایسے چلو سناؤ چلو میں ویڈ کر دیوں ماریا میری چھوٹی چھوٹی بات کرے دیے ہیں تیرے جانے کے بعد ہائے رہے اتنا پیارا گایا سب نے ماریا 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 کدھر گئی آئے ماریا ماریا کی کول چلی گی ماریا میں وہ آلا گانا جا تجھے ماف کیا دل چھوڑی نے بالے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ گلداد بھائی آدھا دو کپ چاول بوئل کر دیتے چلے بوئل کروا دیں وہاں پہ ہمارے بک کچن میں انشاءاللہ تاکہ اس کے ساتھ کھائیں اس کے ساتھ پھر روٹی کھائیں گے خالی کھائیں گے چلو خالی کھائیں گے انشاءاللہ سو ناظین آج کا جو ریسپی ہے دیکھ اس ونڈفول آپ نے کوئی کروانی ہے تو بتا دیں کیونکہ کل کے لیے بیف بوٹی فرمان فرمان الائی صاحب نے بیف بوٹی کا کھا تھا تو انشاءاللہ کل بیف بوٹی بنے گی اور گلداد بھائی is going to fall down with a shock ہیلو اسلام علیکم موالیکم اسلام کیسے ہیں آپ کون بات کر رہے ہیں میں چھک تھاک تلہ سے دعا بات کر رہا ہوں ہریپور سے ہریپور سے کون تلہ بات کر رہا ہوں ہریپور سے تلہ کیسے ہیں آپ ٹھک تھاک ہیں الحمدللہ آپ سنائیں سب ٹھک تھاک سب خیریت سے آپ سنائیے میں الحمدللہ فرس پاس موسم ہوئے بہت اچھی بارش ہوئی یہاں پہ ہریپور میں تھانکیو بہت بہت شکریہ آپ کا کیا کہنا چاہیں گے تلہ کچھ ٹرائے کیا گھر والوں نے ریسپی جی بالکل کیسی لگی مامان لیکھ دو بار آپ کو بنائے میں نے ٹکن بریانی بہت اچھی لگے سب کو چلو بہت اچھی لگے سب کو چلو کیا کہنا چاہیں گے آج کے شو میں تو آسان آزی میں نے نمک آٹ کیا کیا کہنا چاہیں گے کوششن کا آنسل دھنا چاہیں گے دو 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 دے تو اللہ پوچھے جا جس کی زیادہ نمبی عمر ہوتی ہے تو باز ہے باز کیا باز باز کیا باز کی مطلب کے نمبی عمر ہوتی ہے باز جی 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 باز آجا ہو باز آجا ہو باز کی ہوتی ہے جی آجا ہستے کیوں ہوتا 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 تلا تلا بازو آپ ہوتی میں مجھے بھی ہوتی آج ہوتی آتوماتک تلا شکر ہے کوئی تو ہستے آج کل ساروں کے موہ جو ہے نیچے لٹکے ہوئے ہوتے تینشن ہے تینشن ہے کبھی کبھار ہز بھی لینا چاہیے تینشن ہے تلا آج کی ڈش ضرور ٹرائے کرنا گھر بیٹھے بیٹھے 5 سٹار کی آپ کو اتنی مہنگی جو آپ دیں گے یا گھر میں بنا لیں یہ دیکھیں ناظین look at this beauty check it out یہ کلر جب رہ جائے شملا میش ٹماٹر اور اس کا that is it اس کلر کے بعد آپ نے اس کو چھیڑا چھاڑی نہیں کرنے اب میں اس میں میں تھوڑا سا سالٹ کیا تھا بکوز میں نے ٹرائے کیا تھوڑا سا اس میں سالٹ نہیں تھا تھوڑا شکر ہو یہاں پھر چینی ہو جیسے بھی آپ کو ایک چھوٹکی جو کہ ممی کی ایک ہلکا سا اوپر ڈال دیا اس سے فلیور جو ہے اس کا بہت اچھا ہے آپ بے شک اس میں براؤن شکر ڈال لیں شکر ڈال لیں چینی ڈال لیں اب اس میں ہم نے ایڈ کرنا ہے یہ تھوڑا سا تھوڑا سا پانی میں شامل کروں گی ایک سکر اسلام رہیم تھوڑا سا پانی آپ نے شامل کیا اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیا بے شک آپ وزکر سے کر لیں تو زیادہ اچھا ہے یہ دیکھیں اس کو اپنے اچھی طرح ہلانا یہ تھک اور رہا تھک ہوتے ہوتے آپ کو فیل ہو تو آپ تھوڑا سا پانی اس میں آم رہیم اتنا اور کر لیں تاکہ پھر آپ کو رائس کے ساتھ کھانے میں اشیو نہیں ہوگا یہ دیکھ لیں دیکھ ایٹ یہ دیکھ تھک ہو گیا سائیڈ پہ کر لیں تھوڑا سا اور بلکل ہلکی آنج کر ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم کیسی آپ بلکل آپ سنائے کیسی ہیں بہت شکریہ جی تھانک ی سو مچ آپ کون بات کر رہی رہ جی پیشاور کیسی ہیں آپ سب خیریت بہت شکریہ آپ کار جی تھانک ی سو مچ بہت شکریہ آرے تھانک ی آرے میں پچائے آپ کے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہی جی کریں تمام جتنی بھی آرٹیست ہیں جو کھولے بالو کے ساتھ آتی ہیں پلیز آپ انکو ایڈوائز دیں کہ پلیز اپنے بال باندھ لیا کریں جب کچن میں جایا کریں آرے تینک سو مچ بہت شکریہ میری میں تو آپ کو پتہ پورا سال ہی میرا جوڑا بندہ ہوتا آج تھوڑا موسم بہتر تھا تو میں نے تھوڑے کھول لیے بال بہت اچھا آپ کے سٹائل اچھا ہے کہ مو پہ نہیں آتا نا ہماری ہیرون مو پہ آجاتا ہے کچن میں کام کر رہی ہوتی ہیں آپ کی اور میری امی کے خیالات بڑے ملتے جلتے وہ روز کہہ رہی تھی بھئی ان کو کیا آخر ہے کہ مو پہ بال ڈالے ہو بھی آپ کی امی ہوئی نا تینک بہت شکریہ آج سوال کا جواب کے وہ کون سا پرندہ ہے جو کہ سب سے زیادہ لمبی عمر جس چمگادر اس آنسر بہت شکریہ آپ کی پیاری سی کال کا تھنک سو مچ نازین بس 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 ربی صاحب بس ربی ریسیپی بس رامان رہیم یہ دیکھیں پرفیکٹ چکن مشروب ریڈی اور اس کو آپ سرف کریں رائس کے وائی رائس کے ساتھ یا پھر نوڈلز کے ساتھ یا وڈیور ابھی تو ہم جیسے کبھی کھائیں گے یہ آپ نے جو ہے وائی رائس سٹکی رائس کے ساتھ تو زیادہ مزے کا ہے تو دس آور ڈش فور ٹوڈی بہت شکریہ آپ لوگ کی جو بھی فرمائش ہوا کرے بتا دیا کریں میں سکتے 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 دنیا پدیرہ شروع دیں کیونکہ اس کی فلیور سارا خراب ہو جائے گا پزر ابھی صاحب from اسلام باد this is for you یہ دیکھ لیں تارا آج کی ریسیپی دن ہے نازین بہت شکریہ 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 بہت بہت شکریہ a بہت 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 اس کے بعد ہمارے ساتھ یہاں بہت زبردست گیس نے جائن کیا سب سے پہلے میں تارف کرانا چاہوں گی لیڈیز فرس بہت زبردست بیوٹیشن ہے میک اپ آرٹس ہے اور بہت اپنا بھی سکت مجھے بہت سٹریکنگ آئی میک اپ ان کا ہے تو ان کا تارف سب سے پہلے میں کرانا چاہوں گی پیاری سی گوجس سی روشی خان اسلام علیکم روشی والیکم السلام اللہ کا شکر بکُتھی characters good to have you on the show thank you so much بہت شکریہ thank you so much آپ آئیں یہی سکتا میک اپ اوپوں میں دکھاؤں گی یہ یہ فارجique ہے ہم ہے نهای میک اپ اور نی ای جو ہے وہ ترانسفرمیشنگس اور میک اپ ٹوٹوریلز جو ہے تو ان سے میک اپ کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ کوئی سوال کر کے پوچھے رہنگے دوسرے جو میری گیسٹ ہے وہاں ایکٹر ہیں ڈریکٹر ہیں شرکت ہے اور باقی کافی عرصے سے یہاں پہ ہیں بہت زبردست کام کر رہے ہیں آج ہمارے شو میں تشریف لائے ہیں بہت ہی امیزنگ سے وکاس شہزاد اسلام علیکم وکاس وکاس کیسے ہاں میٹی پاپ کیسے ٹیک ٹاک ویلکم آن در شو بہت شکریہ بھائی بہت شکریہ بھائی بات چیت رہے گی لاسپن اپ دلیس آج میں نے آپ سے کہا تھا کہ دماغی امراض جسمانی امراض کے ساتھ دماغی امراض جو ہے وہ بھی بہت ریمپنٹ لی سکت پوری دنیا کیا اور زیادہ تر پاکستان میں اب بہت سارے لوگ اس کو ایڈنٹیفائی نہیں کرتے نہ ہی وہ جانا چاہتے ہیں ڈاکٹر کے پاس کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ کوئی پاگل ہے ایسی بات نہیں ہے کوئی بھی جو ہے چیز ہو سکتی ہے آپ کو تو ضرور جائیں آج ہمارے جو بہمان ہیں وہ mbbs fcps psychiatry gold medalist ہے member american academy of addiction psychiatry pioneer psychiatrist in establishing services for emotion focused therapies for adolescents and students اور یہ کرتے ہیں treat کرتے ہیں mental illness new modalities کو تو ان سے خوب ساری باتیں کریں گے بہت ہی amazing سے Dr. Osama bin Zubair اسلام علیکم ڈاکسا 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 welcome on the show آج ہمارا جو ہے نا بڑا زبردارst combination ہے show business make-up اور دماغی امراض کو کیسے آپ ٹھیک کر سکتے ہیں تو کیسے آپ ڈاکسا آپ ٹھیک 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 ہیں خیرے سے میں بلکہ آپ ہی سے تھوڑا شروع کرنا چاہوں گی تاکہ پھر ہم اس کو لے کے چلیں کہ یہ آپ ہیں addiction psychiatry اس کے بارے میں تھوڑا سا ضرور بتائیے گا وہ ایک aspect ہے ویسے I am a general adult psychiatrist اور addiction psychiatry بھی دیکھتے ہیں emotion focused therapies ایک new modality آپ نے ذکر کیا جو transcranial magnetic stimulation I have introduced اس کا addiction میں بھی role ہے تو ہمزاروں کو پتا ہے کوویڈ times میں تو بہت problems تھیں نوجوان population خاص طور پر جگہیں بند تھیں وہ خود اندر بند تھے اور اس سے پہلے بھی بہت trend ایج انورسٹیز میں اور it's really on a rise مختلف طرح کی addictions cannabis ہے opiates ہیں ice ہے بہت سے نئے نئے نام even as addiction expert اور psychiatrist ہم بہت نئے نئے نام سنتے ہیں clients سے اور patients سے تو یہ ہماری بہت بڑی problem ہے آج کل اچھے یہ جو availability ہے یا پھر اس کا استعمال I think یہ peer pressure سے بھی ہے کہ بہت سارے لوگ یا بچے جو ہیں وہ اوروں کے زور زبردستی یا بھئی ایک دفعہ try کر لو اس کی وجہ سے اس چیز میں پڑ جاتے اس کے بہت سے multiple reasons ہیں when I was a medical student تو میں نے ایک workshop attend کی جس میں schools کے بچے تھے and I asked them کہ جی آپ کو ملتی کہاں سے انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ رہتے کدر ہیں بھائی اگر کہ جی میں در رہتے انہوں نے کہ جی تین جگہ ہم آپ کو آپ کے گھر کے پاس بتا سکتے ہیں اچھا availability کن کے پاس زیادہ تر ہوتی ہے کون ہوتے ہیں یہ لوگ یہ تو نہ جانتا ہے کہ کون ہوتے ہیں نہیں مطلب is this like کوئی شاپ کیپرز ہوتے ہیں یا کوئی چوکیدار ہوتے ہیں کون زیادہ تر جو ہے اصل میں یہ ان پیشنٹ سے ہماری بہت لرننگ ہوتی ہے اچھا ایک پیشنٹ نے مجھے یہ بتایا خاص طور پر جو اپیٹس اور ہیروینز کے جو ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں جس میں ہیروین آتی ہے مورفین آتی ہے فینٹینائل پینکلرز آتے ہیں جس کی سب سے ورسٹ فارم ہیروین ہے جو ٹی کے لوگ لگاتے ہیں اچھا انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ وہ بندہ سسٹین کرے نہیں سکتا جو اس بزنس میں انوالو نہ ہو تو پہلے وہ آپ کو اس کا عادی بناتے ہیں پھر آپ بزنس میں آگے انوالو ہوتے ہیں اچھا تو یہ ایک تریفکنگ ہے جو چلتی چلی جاتی ہے تو کیا یہ بہت ریمپنٹ ہے سکت بہت زیادہ ہے اور ابھی again میری جو observation over the years ہے when I started my career it was mostly in upper class اور lower class اکی now middle class is seriously affected اور اس پہ ہر ایج کے لوگ ہیں I have seen a 70 year old man اور worst case I saw he was a 14 year old boy who was HIV hepatitis B hepatitis C positive only son of his parents اور 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 HIV positive حیرہ وہ needle شہرگ کی وجہ سے HIV اسی طرح پہلتا ہے وہ آپ کو بھی نازیم بتا ہے you have to be very very careful آج کے زمانے میں تو یہ مطلب پڑے لکھے لوگ تھے again ہر کلاس میں نے آپ کو بتایا ہر ایج ہر کلاس اب پہلے middle کلاس اور پڑے لکھے لوگ قدرے کم تھے لیکن اب یہ چیز یونیورسٹیز میں آ رہی ہے اچھا یونیورسٹیز اور کاللیجز اور سٹوڈنٹس بہت آ رہے ہیں اور پھر اس کے ٹریٹمنٹ کے نام پہ یہاں بہت غلط چیزیں بھی ہو رہی ہیں لوگوں کو گھروں سے اٹھا کے لے جاتے ہیں اور بڑے عجیب و غریب قسم کے کام ٹریٹمنٹ کے نام پہ بھی ہو رہے ہیں اور یہ ایک سائیکل سا بنا ہوا ہے میں نے فیل کیا ریگارڈنگ یہ جو آپ کے ریہابیلیٹیشن سینٹرز ہیں ناظین پھلیز دیکھ بھال کہ اپنے لوگوں کو کچھ لوگ چھوڑ کے آ جاتے ہیں کہتے ہیں بس وہ علاج کر رہے ہیں وہ ان کو اس چیز کا عادی بناتے ہیں اور وہ ان کو برا سلوک بھی کرتے اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ آپ پیسے دیے جا رہے ہیں جو کہ ان کا علاج ہو رہے ہیں سیم happened with یہ ظاہر جعفر والا جو کیس تھا اس میں جو ریہابیلیٹیشن سینٹر تھا وہ ختم کرنے کہ اس کو اور عادی بناتے ہیں کیونکہ ستر اسی نبیہ ہزار پر منت ان کو ملتا ہے تو پر بناتے ہیں یہ جائے گا سہی ہو کر ہمارا تو 5 5 5 I am not blaming anybody اور لوگ اچھا کام بھی کر رہے ہیں لیکن لوگ 5 5 5 10 20 20 20 20 لاکھ بھی لے رہے ہیں at a time اور لوگوں کو بند کر رہے ہیں اس میں بڑی classes are it sort of hotel اور lucrative business بھی ہے تو یہ چیز چل رہی اور وہ ان کو چیز پروائیڈ کرتے تو جو پیشنٹ ہے وہ گھر واپس جانا ہی نہیں چاہ رہا ہوتا وہ کہتا ہے ادھر ہی مجھے سب کچھ مل رہا ہے تو اس لئے please be careful جب بھی بھی ری بھی سنٹر کو دیکھ اس پہ میں کومنٹ نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے اس کو بہت سڈی کیا آپ جائیں اور روز دیکھیں اپنے پیشنٹ کو یہ نہیں کہ آپ پہ باتیں کر رہے ہیں اور وہاں پہ پیچھے پتہ نہیں کیا رہا ہے ایک اور بہت امپورٹنٹ بات ہے جس کو پاکستان میں بہت سے لوگ بہت 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 سمجھتے سمجھتے میں میں ہی سمجھتے ہی پیشنٹ سمجھتے ہیں کینبیس کو لوگ سمجھتے ہی نہیں کہ یہ کوئی ایڈکشن ہے یا یہ کوئی سبسٹنس ہے جس جس کا نقصان ہو سکتا ہے اور کینبیس انڈیوز سائکوس کینبیس انڈیوز ای موٹیویشن سنڈروم اور بہت سیک مینٹل ہی ڈیزیز کا سپیکٹرم ہے دس میں سے پانچ کو شاید کچھ نہیں ہوتا دو کو مائل ہوتا ہے دو کو سویر سائکوس 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 ہمارے ناظرین کو ایزی میں بتا دیں کہ کینبیس رکھتے ہیں امریکنز بہت تجربے کرتے ہیں تو انہوں نے اس کو کینسر پینز میں اور مرگی کی بیماری ٹھیک نہیں ہوتی اس میں کینسر سے ریلیٹی وومٹنگ میں they are trying in a lot of diseases لیکن as a last resort اچھا ان معاشروں سے ہم اپنے معاشرے کو compare نہیں کر سکتے وہاں اس سے زیادہ ایزی اویلیبیلیٹی ہے یہ کینبیس کو زیادہ میرے بیورز کو ضرور بتا دیں کہ اس کا ایزی نام چرس اس کے بہت سے نام ہے چرس ہے یہ انگلیش کا نام ہے کینبیس اور مروانہ بھی کہتے ہیں جو زیادہ سٹائلش لوگ ہوتے ہیں جو میری طرح گاؤں سے ریکے ہیں تو یہ بات تو اگر ہم چیزوں پہ کوکین بڑا مہنگا نشہ تو اس پہ ہم ختم ہی ہوگی یہ صحیح کہ تو یہ آپ سے آپ کس طرح کانٹک کیا جاتا ہے آپ سیشنز بھی دیتے ہیں میں کلینک بھی کرتا ہوں پھر جو نئی موڈالیٹی ہم نے انٹرویوز اور ایڈکشن بھی ہے اور جو سیگریٹ سموکنگ سیشن ہے وہ تو اف ڈی اپروف ہے اس مشین سے اس کے علاوہ اس سے پہلے بہت ایکٹنگ آؤٹ کی طرف اور پھر کچھ لوگوں میں thrill سیکھنگ ہوتی ہے باہر کی دنیا میں ماؤنٹین رنگ ہے باکس ہے ریسل ہے جوڈو کراتے ہے ڈانس ہے سنگ ہے یہاں تو سکولوں میں گراؤن بھی نہیں ہے تو پھر اگین یہ ایک آؤٹلیٹ ہوتا ہے جن کی پرسنیلٹی میں thrill ہے openness to new experiences ہے تو ان کے لئے بھی اگر اور outlets نہیں ہیں تو یہ ایک outlet ہے تو آپ انشاءاللہ پہ ہے جی میرا بلکہ کس نام سے mental health with usama پہ آپ جا سکتے ہیں on facebook as well and instagram اور قریب جن کو بھی recommend کرنا چاہیں تو آپ انشاءاللہ ان کا علاج کریں گے ہم تھوڑی سی ویٹنگ لیسٹ ہم ساروں کو تھوڑا تھوڑا تو ضرورت ہے psycho analysis کی بات بتا رہے تھے کہ باہر ملکوں میں استعمال بھی ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے وہاں پہ استعمال کرتے ہیں تو طریقے سے کرتے ہیں وہ ڈرنک بھی کرتے باہر بھی ایسے ہی ہمارا جو ایکسپیرینس ہوتا ہے ہمارے استاد کا کرتے تھے سکائٹریس ماشرے کا ڈسٹ بن ہوتا ہے تو ہمیں تو سارا کچھ وہ ہی نظر آتا ہے تو باہر مجھے پرابلم یہاں سے زیادہ لگا باہر اور بہت سی سپورٹ جو سسٹم دیتا ہے فیملی سپورٹ نہیں نمبر ون اگر وہ پوزیٹیبلی یوز ہو یہاں نیگٹیبلی بھی ہو جاتی ہے اور دوسری چیز اگین ایزی ایویلی بیلی میں ایک پیشنٹ کو رات کو ایک گولی ویلیم لگتا تھا وہ کہتا تھی اپنے پاس رکھیں دس تو مجھے سٹریٹ سے مل جائیں گے سوچیں تو وہاں کی سکائٹری بھی باہر کی سکائٹری بھی بہت زیادہ ان چیزوں سے لنکڈ ہے اور وہاں کے اپنے مسائل ہم یہ نہیں کہ سکتے کہ وہ ایک ایڈیل معاشرہ ہے لیکن ہم ہمارے ایک اور استاد کہا کرتے تھے دو مورڈنائیز بر دو ہم ذرا الٹی طرف جارہے ہماری کچھ پتہ نہیں کہا جارہے ہم ہمیں خود بھی نہیں پتہ اب تو پٹرول اتنا مہنگا ہوگیا تو کھنی جاتے رہنے سوچیں گے آپ لوگ اچھا مہا صاحب بکاش حزاد ہے اور زبردست ایکٹر ہے ساتھ میں ڈریکٹر بھی اپنے سنگے چل رہا ہے اور اس کی شوٹنگ ابھی تک جاری ہے نہیں ہو چکی ہے ہو چکی ہے آپ نے اس میں رول ایکٹ کیا میں نے اس میں جو ہے وہ مین جو عاطف حسلم ہے ان کے فرنڈ کا کیا ہم اس کے چار دوست ہیں جو کہ نشائی ہیں اور ہم وہ بھنگ بناتے اور اس کو پلاتے اچھا اور اتاکے وہ اپنے راہ سے ادھر ادھر مطلب وہ ہمارے پاس آتے ریلیکس ہونے کے لئے ان کے بڑے مسائل ہیں خاندانی چھکڑے ہیں چیزیں ہیں تو وہ بیٹھک ہے ہماری ہم چار دوستوں جس میں عاطف آکے بیٹھ کے بھنگ بیتا ہے ریلیکس کرتا ہے شاعری کرتا ہے ان کا فیس بک پیج بھی بتا دیں اچھا آپ کراچی بیس تھے پھر آپ اسلامباد آگئے نہیں اسلامباد بیس کراشی میں کچھ ہرسے کے لئے گئے تھے ادھر فل ٹائم ایکٹنگ اب کافی چینل بھی اپنے سٹوڈیو بن جگئے ویسے سٹوڈیو کی ضرورت نہیں اتنی آؤٹڈور لوکیشن سب کچھ ہو رہے اسلامباد میں موسٹلی جتن پروڈکشن چینلز ہیں وہ اسلامباد آ رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ لوکیشن بڑی آئیڈیو ہے اسلامباد کو بنا گلگت جا سکتے ہیں سوات جا سکتے ہیں جیسے سنگیمہ ہے وہ ڈھائی گھنٹے کے فاصلے پہ مانسیرہ میں شوٹ ہوئے اور آئیڈیو پھر آپ گھر جو ہے وہ آج کل کراچی میں جتنے بھی جو ڈرامے ہیں گھر پہ جانے جاتے ہیں یہ تو وہ ریپیٹیشن اس میں بہت زیادہ ہوگئی اور دوسرا یہ کہ گھروں میں رہ رہے ہے کہ آپ جو ڈرامے کا انفلوئنس ہے وہ بھی بڑا باؤن تھا تھوڑا سا کھل گیا آپ گرینری دکھا رہے ہیں بہار پاکستان کی لکس بھی آرہی ہیں کہ پاکستان خوبصورت بھی ہے یہ اچھا اینیشیٹیو ایک نئی ایبنیو کھلی روشی آپ ماشاءاللہ سے دونوں ناظرین زندگی کے بھی ساتھی ہیں دونوں روشی آپ بیوٹیشن ہیں ساپ میں سٹائلسٹ اور آپ کا سیلون ہے نہیں سیلون یہ فریلانس کام کرتی اچھا فریلانس تو اس میں ایڈز ہو گئے اس میں شوٹس ہو گئی گراما شوٹس ہو گئے اس کے علاوہ کمرشلز ہیں سانگز ہیں اور فریشن فٹوگریفی وغیرہ اس کے لئے بھی تو آپ نے کہیں سے کورس کیا میں نے بیسی کلی کورس تو کیا تھا مو سٹوڈیو سے بیوٹیشن کیا سٹارٹ کیا تھا تو مجھے لگا کہ مجھے سے ان رہنا چاہتی ہو 24-7 یعنی سات رہنے کا جو بہترین اپرچونیٹی کہ آپ اگر یہ سہین کر رہے ہیں تو آپ کا بھی ایک کانٹریبیشن ہو جائے گا جائے گا اور یہ کی کارچی میں کٹھے ہی کٹھے ہی اور آپ لوگ ملے آن سیٹ تھے نہیں یہ بات کی فیلڈ ہے اچھا یہ بات کی اچھی کوڈینیشن کیسے واقعی میں آپ کو ایکوالی کیا چیز زیادہ بیٹر ہے جیسے ہم دونوں انڈرسین بھی کرسے کے اچھا ہم دونوں تو اس کی نظر بھی مجھ پر یہ بھی اچھا لیکن ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے میری میری مدر اکسر کہتی ہے کہ تمہیں کیسا لگتا ہے تمہارا میاں دوسری لڑکی کے ساتھ بات کر تمہارے سامنے کہتی ہے میں ہی جب لوگ دیکھتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں سیٹ پہ حالانکہ سیٹ پہ نورمال جسی سے آپ کولیگز ہوتے ہیں جیسی کیمرا ہون ہوتا ہے تو آپ نے ڈائلوگ دولے اور اس کے بات بے شک آپ بات بھی نہیں کرتے بلکھ ایسا یہ پروفیشنل ہوتا ہے سب کچھ آپ کوئی اپنا کام کر رہا ہوتا ہے کسی سے کسی سے آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ ان لوگ ہو گئے آپ ہر کوئی آمیر لیا کے ساتھ سکی سے سکی سے کریں بلکھ 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 اس لئے آپ لوگ آپ کے ایک بڑی اچھی ٹیم بلکھ ابھی آپ نے کون سا پلے کی کی میں نے دراما تو سکیپ کر دیا تھا کیونکہ کمیرشل کے چانسز زیادہ اچھے مجھے آپ کے کمیرشل آپ کے بلکھ بلکھ اچھے اچھے دن کا کام ہوتے ہیں بچے بھی بیکھنے ہوتے ہیں ماشا اللہ کچے ماشا اللہ بیٹا ہے ایٹ 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 دونوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے ان کی ساڈیز بھی ساری چیزیں پھر گھر بھی دیکھنا ہوتا بیٹا ہے میرا گھر بیٹا ہے اور میرا کریئر بھی دونوں چیزیں میں ایکوالی لے چلتی ہی مطلب آپ لوگ جوان فیمیلی میں رہتے ہیں کہ سیغا ہم لوگ انڈیپینڈنٹ پھر اگر آپ شوٹ پہ جاتے ہیں بچے کان ہوتے ہیں بچے میری مدر کے ساتھ وہ ساتھی ہیں ساتھی بچے 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 خوش بھی ہوتے ہیں جو بچے اگر آپ کتنے بہن بھائی ہیں وقاس ہم چار بھائی ہیں چار بھائی ہیں بہن کوئی نہیں چار بھائی چار بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ نازی نمائے دونوں گیس ان کے شوریلز سب سے پہلے وقاس کا دیکھتے ہیں شوریل چل کے دیکھتے ہیں ان ان ایکٹنگ بھی کیے اور دریکشن بھی کے بارے پوچھیں گے پہلے شوریل دیکھتے ہیں پہلے شوریل چل کے دیکھتے ہیں جہاں اچھا ان کے ساتھ یہ تھا نگیٹیو رول تھا میرا نگیٹیو رول تھا ان کا بھی نگیٹیو تھا تو زہتر آپ یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ چھاپ لگ جاتی کہ نگیٹیو رول جو کرے اس کو نگیٹیو ہی دو نگیٹیو لگ جا اچھی بات ہے لیکن باب کا کیریکٹر نہ لگی کیونکہ آج کل زہتر آفر یہ ہوتی یار پانچ سال کے بچے اس کے باب کا کیریکٹر کرنا ہے وہ پھر جو چھاپ لگ جاتی تو پھر وہ ایک نگیٹیو اپریشن ہوتا ہے کہ ڈریکٹرز کو جتنے آج کل ہیں ان کو اپنے آنکھوں کے لاج کرانا چاہیے اچھا بلا آدمی ہو اس کو کہیں گے باب بن جو اور اس کا باب بن جو جو آپ سے پانچ سال چھوٹا ہے شادی کا بھوئی تھی ٹیلنٹ کے بحث پر کرنا چاہیے آپ کو ٹیلنٹ دیکھنا چاہیے بندے کی پرسنیلیٹی کی اکارڈنگ اس کو چانس دینا مجھے لگتا ہے تھوڑے سا مافیا بھی ایک ہے ایک وہ تو بڑا خطرناک نپوٹیزم کا شکار بھی ہوگیا بہت زیادہ اب ان کی شوریل ہم نے دیکھی باتچی چل رہی ہے روک صاحب بھی حیران پریشان ہے آج بیسے بڑا جو بڑا کومنیشن ہے سائیکائٹریسٹ اور شو بزنس کے اچھا روشی خان کا بھی اچھا کی ایک شو ریل ہے وہ چل کے دیکھتے ہیں اس کا واپس آتے ہیں واؤ جوری بڑا مجھے بڑا مجھے ناظرین یہ گیٹ اپ سوٹے ہیں جو کہ آپ کسی کو اگر آپ نے جوریاں دکھانی ہے آپ کو تھوڑا سا بیرد لک دینی ہے تو آپ گیٹ اپ آٹسٹ ہیں بڑا سعفیر دوسر بڑا مجھے بڑا مجھے کسی ایسے نہیں ہے کہ یہ خوبصورت بناتی ہوں گی بلکل صاحب ہر طرح کیے نازیر جیسے بھی مانڈ ہو ایک بریک کا اشارہ آ رہا ہے نہیں ابھی یہ ہے ٹائم نازیر دو منٹ کے بعد مجھے اشارہ ہے بریک ہے روک صاحب آپ کی طرف بھی آتی ہوں آج کل بچوں میں اور اس میں زیادہ تر جو ایڈلٹس کی سکت منٹل ایشیوز ہیں اس میں کیا کیا زیادہ ہے بائی پولر اور یہ جو ہے اس کے علاوہ کیا کیا ہے آپ نے تو پہلے بڑا ہیوی نام لے دیا بائی پولر سب سے پہلے تو جس طرح بہت سے لوگوں کو پتا ایک دپریشن کا نام بہت کومن ہے اور میں جب آئرلینڈ میں تھا تو وہاں ایک بہت سینئر پروفیسر تھیں وہ کہتے تھے کہ دپریشن نہیں ہے یہ ایڈجسمنٹ ڈیسورڈرز ہیں ہم فوراں ڈیپریشن پہ جمپ کر دیتے ہیں بہت سے لوگ ایک نئی سیچویشن میں ایڈجسس نہیں ہو رہے آوت ہوتے جب آپ کا جوب چینج ہوا ہے پروفیسرن چینج ہوا ہے گھر چینج ہوا ہے سکول چینج ہوا ہے لائف میں سپاؤز آیا ہے بچہ آیا ہے جوب میں پروموشن ہوئی ہے یہ بہت سے ایسی چیزیں ہیں جس میں آپ کو ایڈجسٹ کرنے میں پرابلمز آتی ہیں اگین جو میں نے پہلے بات کی تھی سٹریس آتا ہے سٹریس کوپنگ پور ہوتی ہے آپ نے جس طرح بات کی بڑا ایک گیپ کریٹ کر دیا ڈاکٹر میں اور شو بیز میں تو یہ ساری چیزیں جو شو بیز ہے لیٹریچر ہے میوزک ہے پینٹنگز ہیں جب آپ معاشرے سے یہ چیزیں کم کر دیں گے اور آپ معاشرے میں وہ کچھ کریں گے جو پچھلے ایک ہفتے سے ٹی وی پہ ہو رہا تھا اور لوگوں کو وہ دکھائیں گے تو پھر معاملات بہت گڑ بڑ ہو چیزیں گے مجھے لگتا ہے یہ کوئی ایک کنسپیریسی بھی ہوتی ہے کہ لوگوں کو اتنی ڈرامے دیکھو تو اس میں چپیڑیں گھسننیں مکے اور اتنا وائلنس دکھانا شروع کر دیا کہ اچھا بھلا ایک جو آدمی گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہے تو اس کو بھی آئیڈیا دے رہے ہیں کہ اچھا یہ بات ہو اس نے کپڑے نہیں سہی پہنے تو اس کی مدر کہہ رہی ہے یہ تم نے کیا پہنا ہویا تپڑ مار دیا تو everything they are normalizing through یہ ڈراماز and all ایک فینتی ضروری ہے جب آپ کوئی کہانی پڑھتے ہیں کوئی نوول پڑھتے ہیں کوئی پینٹنگ دیکھتے ہیں کوئی ڈراما دیکھتے ہیں تو اس میں ایک فینٹیسی ضروری ہے ٹھیک ہے تو آپ کو ٹھیک ہے چیز ریالیٹی پہ بیس ہونی چاہیے لیکن تھوڑے دیر کے لیے آپ کو کوئی بریک بھی تو ملنا چاہیے اور اس میں مجھے آپ کا ڈراما یاد آ گیا ہے جو آپ کا پہلا ڈراما تھا اروسہ اروسہ ٹھیک ہے اس وقت جو ڈرامے تھے اور ابھی بھی ایسی بات نہیں ہے کہ برے ڈرامے وہ بتایا کتنا اچھا تھا کوئی اس میں بائیلنس تھا اس میں بتایا تھا کہ آپ سٹوپیڈ نہیں ہیں اگر آپ ینگ لڑکی دکھا رہے ہیں وہ سٹوپیڈ نہیں وہ انٹیلیجنٹ ہے پڑ آپ نٹ دکھا رہے ہیں اس میں کوئی بائیلنس نہیں تھا لوگوں پہ کتنا اچھے اثرات ہیں کہ آج تک وہ یاد ہے سچا اول پلے اور اس میں جو آپ کی ایک گروت تھی نا اگین رائٹر کا بھی کمال ہے جو آپ کی ایک گروت تھی from a single parent child اور اس کے بعد آپ کی شادی تک جو ایک گروت تھی اس میں ایک پورا سائیکل دکھایا گیا ہے کہ کیسے آپ سٹریسز سے کوپ کر رہی تھی ایک سٹریس دوسرا سٹریس کیسے آپ مجھے سارا یاد ہے کیسے جو آپ کی بڑی بہن ہوتی ہیں وہ ٹینٹرمز تھرو کرتی ہیں اور دو ایک ہی ٹراما دو مختلف خواتین کو کس طرف لے جاتا ہے ٹراما کے بعد ایک گروت بھی آتی ہے اور ایک سٹریس ڈس آرڈر بھی آتا ہے تو ایک طرف گروت آ رہی ہے جو آپ کو دکھایا گیا تھا گوڈ پارٹ تو یہی زندگی ہے وہ زندگی نہیں ہے جو ابھی ستر فیصد ڈراموں میں میں نے یہ ڈراما نہیں دیکھا جو انہوں نے بتایا ہے لیکن یہی ہو رہا ہے وہ جو لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں اور وہ ہمارے پاس آنے کے بجائے پروفیشنل لوگوں کے پاس جانے کے بجائے اس کے وہاں ڈھونڈ رہے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بلکل اور ناظین آج میں نے ریلائز کیا کہ اتنے سال پرانے ڈراما شما جنہیں جو میری جو ہے اس میں سسٹر بنتی ہیں جو کہ تھوڑی سی نیگٹیو رول تھا تو وہ آج جو ہے ٹویٹر پہ ہم دونوں سے وہ آمنے سامنے ہوتے کیونکہ وہ آج بھی اتنی نیگٹیو ہے جتنی اس میں درامے میں دکھائی تھی سو ان دس نوٹ ایک لیتے ہیں ایک سا کمیرشل بریک اور اس کے بعد واپس آتے ہیں جی ناظین جی ڈاک سب کیا کہہ رہے ہیں ایک شو میں دو خطرناک فون انڈ پہ آگئے ہیں ریلیجن پہ بیسٹ ہاں وہ نہیں ہوگا ناظین ہم واپس آچکے ہیں ڈاکٹر اسامہ بن زبیر جو کہ سائکاتریس گول میڈلیسٹ ہیں ان کی موڈالیٹی کی ایک شوریل ہے وہ ساتھ ساتھ یہ بتاتے رہیں گے اس کے بعد ہمارے ساتھ ایکٹر اینڈ ڈیریکٹر وقاس شہزاد ہے ساتھ میں روشی خان ہے ان کی وائب اور زبادست میک اپ آرٹس لیکن ڈاکٹر صاحب یہ موڈالیٹی کی اوپر چل کے ویجوال کے ساتھ ساتھ آپ بتائیں گے ویجوال دیکھتے ہیں یہ ٹرانسکلینیل مگنیٹک سٹیمولیشن ہے یہ پاکستان میں دوسری ماشین ہے اس کی بہت ساری میڈیکل سیکائٹرک اور نیرولوجیکل اس میں بیماریوں میں یہ استعمال ہوتی ہے ایف ڈی اپرووڈ ہے یہ ڈیپریشن کے لیے انزائٹی کے لیے وسوسوں کے بیماری کے لیے سموکنگ چھوڑنے کے لیے اور میگرین ہیڈکس کے لیے جو میگرین ہیڈکس ہوتی ہیں اور یہ بلکل سیمپل طریقہ علاج ہے جو پرانا سیکائٹری کا طریقہ علاج تھا رہا ECT جس میں کرنٹ لگاتے تھے یہ اسے بلکل ڈیفرنٹ ہے اس میں you can drive in and you can drive out اس طرح دماغ کا جو حصہ سن ہوتا ہے اس پہ ہم یہ کوائل لگاتے ہیں اور اس طرح پیشنٹ جاگ رہا ہوتا ہے کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے تین منٹ سے تیس منٹ تک کا سیشن ہوتا ہے اور اس کے بعد پیشنٹ can walk back اور اس کے لیے آٹیزم کے بچوں میں بھی اس کا بہت رول ہے فالج کے بعد کی جو بہالی ہے اس میں اس کا کافی رول ہے موومنٹ ڈیس آرڈرز میں رول ہے اور ایڈکشن میں اس کا کافی رول ہے سموکنگ سیسیشن سے لنکڈ ہے جو ایڈکشن پرابلمز تو اس کی بہت ساری میڈیکل سرجیکل ایون جو بیک ایک ہے یا کرونک ایکس ان پینز ایسی دردیں جو دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہو رہی اس میں ہیڈکس میں تو یہ پاکستان میں تیسری اور پنڈی اسلامباد میں شاید پہلی ہی ہے اور ابھی کسی کے پاس نہیں ہے تو یہ ایک نئی چیز ہے جو ہم نے انٹریڈیوز کر آئی ہے تو ان بیماریوں کے ساتھ آج کے لوگ گوگل کر لیتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کے لیے ہے تو آپ ہمارے پاس سادر میں پریمیم ڈائیگنوستک سینٹر میں ہم نے وہاں we are operating this اور سب سے بڑی اس کی جو فائدہ ہے وہ اس کی سیفٹی ہے پریمیم ڈائیگنوستک سینٹر سادر کونسی روڈ مال روڈ مین سادر مال روڈ پریمیم ڈائیگنوستک سینٹر ہے آپ اس کو گوگل بھی کر سکتے ہیں جی ایچ کیو کے سامنے کتنی پول ہے نا دماغ پر لگتے یہ تین چار ہمارے ہیں شو بیز کے لوگ آج کل مجھے بلکل ان کا نام تین چار تین چار میری جو ہے نا اس پہ نوک پہ وہ تین چار ان کو میں ضرور ریکمینڈ کروں گی آج ہی لیکن ہم آئیں گے تو پھر ہمارے لیے کیا ہوگا ہمارے لیے بھی ریکمینڈیڈ ہے دیکھیں اس میں صرف یہ ہے کہ پریگنٹ لیڈیز کے لیے نہیں ہیں اس کے علاوہ anybody can come لیکن یہ ایک سائنٹیفک چیزیں انڈیکیشن ہے آپ کو ایسس کیا جائے گا سکائیٹری میں بہت سا علاج دوائیوں سے ہوتا ہے کچھ بات چیت سے ہوتا ہے ہم پیشنٹ کی سوچ پہ اور بہیوئیر پہ کام کرتے ہیں کچھ اس کے اردگرد کے محول پہ ہوتا ہے یہ کہہ لیں کہ دوائی کا ایک پارٹ ہے mechanical treatment آپ کے دماغ کے جو حصے مسلسل stressor سے بیماریوں سے سن ہو گئے ہیں تو اس سے کیا ہوتا مطلب کوئی شوائن جاتی ہیں کوئی ریز کیا magnetic waves دماغ کے اردگرد generate ہوتی ہیں جو اندر دماغ کے حصے سن ہو گئے ہوتی ہیں یا جو کم کام کر رہے ہوتی ہیں یا chemical imbalance ہو گیا ہوتا ہے کچھ کو stimulate کرتا ہے کچھ کو inhibit کرتا ہے ایک balance create کرتا ہے آپ کے دماغ میں اچھا تو اس میں feeling کیا بتا اگر آپ نے ٹوپی مطلب پورا گیر پہنا دیا تو feeling کیا آئے گی simple آپ نے وہ گیر پہنایا اس کے بعد جو area آپ نے identify کیا اس کے symptoms کے حساب سے اس پہ آپ نے یہ کوائل لگا دی اور اس کے بعد صرف ٹک ٹک ہلکی سی آواز آتی ہے اور کوئی کوئی untoward feeling نہیں آتی کوئی درد نہیں ہوتی کچھ یہ ماتھ ہے ٹک ٹک you can drive in you can drive out it's as simple اور اس کے charges کیا ہوتے ہیں نوکسو اس کے charges تھوڑے سے variable ہوتے ہیں لیکن ابھی ہم نے یہاں پہ کافی کم رکھے ہوئے it's 5000 per session per session that's ok لیکن جو پیشنٹس افورڈنگ نہیں ہیں ان کے ساتھ ظاہر ہم ڈسکاونٹ بھی کر لیتے ہیں ڈسکاونٹ بھی کر لیتے ہیں ok premium ڈیگنوسٹک سینٹر مال روڈ جی ایچ کیو کے سامنے ادھر صدر میں اس کے علاوہ اس کے علاوہ جسرہ پہلے بات ہوئی تھی I offer emotion focused therapies جس کی بھی آج کے لئے ڈالیسنس کو بہت ضرورت ہے جن کی بچوں کو بچوں کو نہیں جوان ہوتے ہوئے بچوں کو مطلب جوانی اور بچپن کا بیچوازہ پارٹ جب جو بیچ میں آواز جو ہے بالکل ٹھیک when you are hitting puberty بہت سے لوگ self-arm کر رہے ہیں ہمارے پاس کلائیاں کاٹ کے بچیاں آ رہی ہوتی ہیں گولیاں کھا کے آ رہی ہوتی ہیں کیوں act out کر رہے ہوتے ہیں ان کو اپنے آپ سے نفرت محسوس ہو رہی ہوتی ہے اپنے اردگرد کے محول سے نفرت محسوس ہو رہی ہوتی ہے ان کی stress coping again میں نے وہی بات کی stress coping پور ہوتی ہے آپ نے ان کو music نہیں دیا آپ نے ان کو games نہیں دی sports نہیں دی ان کو friends نہیں دیے ان کو دار وقت چٹ 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 کرتے رہنا ادھر کیا کرلی ہو باتھروم تک تو چھوڑ دیا کریں اندھر بھی لوگ بار بار کہہ رہے ہوتے بیٹا اندر اتنی دیر سے کیا کھا کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس میں نے ایک پیشنٹ ہے وہ 25 ڈاکٹر اور اس کو میں نے کہا کہ آپ تھوڑی سی وک کیا کریں اندھر لیوز اندھر لکالیٹی اس نے کہا مجھے پرمیشن ہی نہیں ہے مجھے صرف اجازت ہے کہ میں ہوسپیٹل ہوں ڈیوٹی کرتی ہوں گھر جاتی ہوں میں گھر سے باہر پوش ہریے میں بھی شیزہ دوکٹر پیرنٹس بھی ڈاکٹرز ہیں لیکن مجھے اجازت نہیں ہے تو بہت تو اچھیں رسکشن کچھ مجھے لگتے ہیں کچھ جو ہے نا ہمارے جو گھر کے محول وہ بھی پوش کرتے ہیں اس طرح کی کیونکہ آپ اتنے زیادہ ایک دوسرے کے سر پہ سوار ہو جاتے ہیں خاص طور پر کووڈ میں تو آپ لوگوں کو ساروں کو اندر بند کر دیا گیا جب یہاں شاید اتنا نہیں ہوا میں اس وقت باہر تھا تو وہاں تو صحیح لکڈاؤن تھا آپ ہمسائیوں سے بھی نہیں مل سکتے تو یہ چیزیں تو آپ کو ہم نے ایڈریس بھی بتا دیا دوکس آپ سے ضرور کونٹیک کریں باکاس اب آنے والے پروجیکٹ میں کون کون سے آپ کے ایک پروجیکٹ پہ کام ہو رہا ہے سیریل ہے ریسنٹلی میں نے ایک ایت پلے بنایا تھا از ایڈریکٹر اچھا از ایڈریکٹر کیا نام تھا اس کا پیار مبارک پیار مبارک اور وہ کس پیار تھا اور ٹی وی پہ اور چینل پہ اور چینل پہ آفان مہید اس میں ہیرو تھے صدرہ اس میں ہیروین تھی اور صدرہ خان کراچی کیا اچھا جو اکثر دلہن بنتی یہ مشہور چھاب جسے آپ کہی رہی دلہن چھاب لگیا چھاب دلہن بندی وہ آپ نے کیا تو ایک وہ اس کے علاوہ ابھی ایک پروجیکٹ جس پہ کام ہو رہا ہے عدیل افزل جو پریزاد میں ایک داڑی والا بوئی تھا ناساز وہ لکھ رہا ہے پریزاد بھی انہوں نے لکھا تھا نہیں انہوں نے لکھا لکھا انہوں نے بڑا انٹریسٹنگ اس میں ان کے سکرپٹنگ ہیں انہوں نے بڑے اچھے پروجیکٹ کیے بھی بینگو باز کے وہ رائٹر تھے تو اس پروجیکٹ پہ کام ہو رہا ہے وہ سیریل ہے اور کافی انٹریسٹنگ ہے اور آپ دیریکٹ کر رہے ہیں میں دیریکٹ کروں کتنے کسٹوں کا ہے چودہ 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 شاید اس میں میں ایک پیگر ہوں ہاں وائی مارٹ دیکھیں ادھر بھی اپورٹیزم میں خود تو اچھا وانڈرفول دو بہت آپ ہوں گی میکب آٹ دیپینڈ کرتا اگر اس دورہ مجھے کوئی اور پروجیکٹ نہ میں کیونکہ فریلانسر ہوں ڈیپینڈ کرتا اگر ان کی ڈیٹس میری کمیٹمنٹ ہیں چکی دیکھا بزی ہو گئی آپ بزنس موڈل ہے نہیں کمیٹمنٹ اگر میری ان کے ساتھ پہلے مطلب یہ بھی ہوتا ہے اگز بہت اکسر ہوتا ہے آپ کی رسپانسیبیلیٹی ہے اس کو لے کے چلنا آپ کا star کیا ہے روشی میرے star scorpio ای ای اسی لئے اسے کسے گئی دی یا یہ scorpio یا یہ aries ہے اسی لئے میں یہ کر رہا چاہ رہی ہوں آپ میری بات سن لیں آپ کا ایک ایک سن لیں سن لیں سن لیں بچا رہا یہ بڑا وہ سائن ہے آپ کا کیا روک سن بیسے سکائیٹریس is not supposed to share personal information کیونکہ میرے کئی پیشن بھی دیکھ رہے ہوں گے لیکن صور کیا مجھے ای ایم سو گوڈ چکی مجھے میرا کینسر ہے بڈ مجھے فیل اورہ چیزوں میں جا سکتے کیسی چیزوں میں چیزوں میں مشکل مشکل جو challenging like psychiatry is not کھالا جی کا گھر توڑی ہے اس میں بہت زیادہ وہ کرنا پڑھنا پڑھتا زبردار اکسا بہت بڑا اچھا لگا آج آپ لوگ گا سیشن کا آپ کوئی اچھا سا پیغام دینا چاہیں گی روشی کیا ختم مہارا پروگرام ابھی ٹائم ہے نا دو منٹ ہیں اوکے آپ لوگ گی میں نے جو زبردار مشروم چکن منایا وہ بھی لانا اچھا سا پیغام دینا چاہیں گی یہ میں کہ اپنے رشتوں کو سنبھال کے رکھیں کیونکہ جتنی بیزی لائف ہو چکی ہے ہماری ہم اپنے بچوں کو بہت زیادہ اگنور کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ نفسیات کا بہت زیادہ شکار ہیں ان کو وہ quality ٹائم نہیں دے سکتے جو ہم نے بچپن میں اپنے پیرنٹس اپنے فاملی کے ساتھ گزار لیں زندگی چار دن کی ہے ہس کے گزار لیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جو کمیٹمنٹ ہیں ان کو ٹائی کریں کے پورا کریں زبر داس واندرپول تینک یو سو بہی بہت شکریہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے باکات شہزاد ہے ڈیریکٹر ایکٹر کیا کہنا چاہیں گے باتیں بہت ساری ہیں لیکن چلے انہی کی بات کو کانٹینیو کر لیتا ہوں انہی کی ایک دفہ میرے کسی کزن نے کہ آپ اتنا بچے ظلم کیوں کرتے ہیں اتنا زیادہ مطلب سٹریس کرتے ہیں پڑھو 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 ان کی بہن کو بلکے کہتے ہیں ان کو نہیں کہتے ہیں تو مدھو ان کا پوائنٹ یہ تھا کہ آپ اپنے بیٹے کو سی ایسی سوڑی کرا نے ہے ہم اس ایک کلاس اس کو ٹھیک ہے اچھا پڑھ لے ضروری نہیں ہے فرس آئے سیکند آئے لیکن اچھا پڑھ لے اس وجہ سے ہم نے اپنے بیٹے کو آرمی پبک سکول میں ڈالا اب جس برانچ میں میں دالا اس میں اچھی کو ایجوکیشن نہیں ہے لیکن اس پر دسیپلن میرا گنسرن ڈسیپلن ہے میرا گنسرن یہ نہیں کہ فرس ہے آج کل ڈسیپلن بہت امپورٹن ہے آپ کی بچوں کی گروہ میں تو یہ تمیز وہ سکھاتے ہیں وانٹیفول وانٹیفول دور دست بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے مل کے انشاءاللہ ہم لوگ in touch بھی رہیں اور راک فائنل کال آپ نے کیا میں سی دیرے بل کہ میں ٹکن مشروم لے بھی آوں میں ان دونوں کی بات سے ہی آگے بڑھاؤں گا بچوں کی بچوں کو میوزک سکھائیں سومنگ سکھائیں رائیڈنگ سکھائیں اور وہ ساری چیزیں سکھائیں جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری زندگی نپٹانے کے لیے نہیں اور جو روشی نے بات کی تھی ایک شیر سے اختتام کروں گا یاسمین حمید کا شیر ہے تھوڑے غم کے حق میں تھوڑے خوشی کے حق میں زندگی جیسی بھی ہے ہم زندگی کے حق میں واہ واہ وانڈرفول زبردست بابا شکری آپ کا میں نے مجھروم چکن میں نے بنایا دوگ ساب بتائیں کیسا بنا یہ لے آپ یہ لے یہ یہ ہے یہ 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 ہے شکری ناڈرفول چکر لیتے ہیں کھا کے پیچھر خدا حافظ بسلام نہیں تیسٹی جیسی بہت نیسی جیسی 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 مجھے بہت بہت آپ پیارے میمانوں کا شکریہ جواب ہے کوئی کوئی سب سے لیمبر ہوتا ہے پرندوں میں بہت بہت تیز انتیز انتیز پرندہ شکریہ بہت 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 یہ موڈالٹیز والا جو ہے نا دلکھو مجھے ایک موڈی تھی صورت اس میں تو خیر وہ لگا ہوتا ہے ایک کام کی چیز ہے انشاءاللہ ہم آف یہ رہے ہیں کیا ہونے رہے ہیں ہم آؤں رہے ہیں سکر اور انشاءاللہ آپ سے ملکات ہوگی بہت جلدی Thank you once again ہمارے ساتھ زبردار دکٹر تھی اور آپ کو ان کا ادرس بھی بتا دیا آپ کا ابکاس بہت بہت شکریہ Thank you آپ کا روشی بہت شکریہ انشاءاللہ دوبارہ آئیں گے تو ذرا اور گف شپ کریں گے انشاءاللہ آپ ان لوگوں نے آتے رہنا ہے اور نازین آپ کا شکریہ پوری ٹیم کا شکریہ once again Thank you so much آج کا شو کل صبح ساڑھے نو بجے اور شام میں ساڑھے چار بجے ریپیٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت شکریہ Thank you so much کل ملتے ہیں رات کو ساڑھے نو بجے Till then take care اللہ حافظ مل کے کہتے ہیں پاکستان زندہ